دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ وَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سَيَاتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ آج کے اس نورانی اغفانی مجلس کے رہنما رہبر جو ہم لوگوں کی بڑے سرپرست دارلوم حسینیہ کی بڑی شانبان میرے اور ہم سب کے استاد محترم جو آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے میری مراد عالی اور مرتبت جناب حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتوں مولعالیہ اور اسی طریقے سے اس اسٹیج کی شانبان اور پورے مہارشتر کے جن کی رہبری کے اندر ایک بڑا کافلہ صرف وہ مہارشتر میں ہی نہیں پورے ملکوں کے اندر روا دوا ہے حضرت مشیر خان صاحب نمبر اللہ مرکدہو کے جانشین امروتی شہر کے بڑے زیوکار علیم دین اور شاہی مسجد امروتی شہر کے اس کے امام خطیب اور زلے کے امیر علاقے کے ذمہ دار جو آج کے مقرر خصوصی ہے جن سے میری مراد ہے غررت مولانا محمود خان صاحب دامت برکاتوں مولعالیہ اور اسی طریقے سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے زیوکار مدارس کے ذمہ دار مساجد کے ائیمہ مفتیان اکرام دارالو حسینیہ کے محتمیم صاحب اور وہاں کے استاد حدیث حضرت مولانا بابا صاحب حضرت مولانا کرامت اپنے لیاقات علی صاحب جو بھی بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ تشریر فرما ہے میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا اصل تو مقرر لوگ یہ ہے میرا اپنا ایک تعلق ہے ایک خامگا شہر سے اور یہ ادارے کی بنیاد ڈیلی اس ادارے سے صرف میں دو پانچ دس منٹ آپ کے لوگا اصل تو جلسہ یہی لوگوں کا ہے بڑے پیارے اچھے انداز میں انہوں نے ہم کو نصیت ہی کی اور میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اس ادارے کے محتمیم مولانا انیس صاحب اشرفی کو ان کے حساتذہ کو کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انہوں نے کس انداز کے اندر تراش کر ہیرو کی شکل میں آج آپ کے سامنے اسٹیش کے اوپر پیش کیے اللہ تعالی جو مدرسے کی ابھی شروعات ہے اور یہ اجلاس کا پہلا سال ہے اس اجلاس کے پہلے سال کا یہ عالم ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی تابنا کی اور اس کی ترقی آپ آنے والے دنوں کے اندر وہ دن دور نہیں یہ چند شیروں کے ساتھ قرآن کا موضوع ہے وہ موزز تھے اللہ میں اکبال نے فرمائے وہ موزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسی طریقے سے چند اشار وقت حالات کے حساب سے مدہوش میرے اہل وطن ہوش میں آؤ مدہوش میرے اہل وطن ہوش میں آؤ دھوکے سے کسی دھوکے سے تم دھوکہ نہ کھاؤ قرآن کے آیات کی گہرائی میں جاؤ وہ آخری خطبہ میرے آقا کا سناؤ ذاتوں کو قبیلوں کو تعصف کو مٹاؤ قرآن کو فقط شرف کا بنیاد بناو آپس میں نہ تم کفر کے یہ پتوے لگاؤ تم میں اگر کچھ لگ ہیں تو مسجد اقصہ کو بچاؤ ہمارے اس محصوم بچوں نے جو ابھی اظہار کیے تو اس کا ترجمہ ان کے تقریر کا یوں ہے ہم لائے گے اس ملکوں میں اسلام کا دستور اسلام کے دستور سے ہو جائے گے گمدور ہمارا یہ مقصد ہے ہمارا یہ ارادہ ہے جو بچوں نے آپ کے سامنے اچھے ڈھنگ سے بتائے اور اس کا تعریف کرائے میرے حزیز و دوستو مدارس ہمارے ملک کے اندر دنیا کے اندر یہ بہت بڑے اسلامی قلعے ہیں یہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے پورے دنیا کے اندر بجلی سپلائی ہوتی ہے آپ یہ چھوٹے سے ادارے کو یہ نہ سمجھے کہ ابھی اس کی شروعات ہوئی آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ابھی یہ درخت بھی نہیں بنا ابھی اس کی جڑے جو ہے زمین کے اندر ہے لیکن انشاءاللہ یہ اجلاس جو پہلا ہوا اور اجلاس سے پہلے ہمارے دھارنی کے جو میں اشارہ آپ کو سنا دوں کہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ ادارے کے لیے ثابت ہے دارلوم دھارنی کا جو ترانہ روز مدرسے کے اندر پڑا جاتا ہے ابھی پچاس سالہ جشتے ہوا اور اس کے اندر پچاس سال کے اندر جو طلبہ فارق ہوئے تھے پورے ملک سے ماشاءاللہ وہاں آئے اس میں مولی انیس صاحب اور کئی طلبہ دارلوم دھارنی کی فارق ہے تو اس اجلاس کے اندر دارلوم دھارنی کی جو ترانے کے اندر چند اشار ہے وہ یہ ہے یہ علم کا بادہ کھانا ہے یہ علم کا بادہ کھانا ہے یہ تقسیم سعادت ہوتی ہے پھولوں سے ڈھکی اس وادی میں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت کے اندر شروعات ہیں کیسے کیسے درخت پودے ماشاءاللہ انہوں نے پانی سے نہیں اپنے خون سے اس کو سیچے یہ علم کا بادہ کھانا ہے یہاں تقسیم سعادت ہوتی ہے پھولوں سے ڈھکی اس وادی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آگے سنیے نفرت کے پنجاری کیا جانے دل کے بھکاری کیا جانے نفرت کے پنجاری کیا جانے دل کے بھکاری کیا جانے قرآن کے نکتے نکتے سے تفسیر محبت ہوتی ہے میرے حضرت دوستو میں قرآن شریف کے موضوع پر کچھ بولنے کا میرا منشاطہ مجمع دیکھتے ہوئے لیکن میرا لمبا سفر ہے کل صبح بھوپال بھی جانا ہے صرف ایک حدیث سنانے کے لئے آیا اور میں آپ کو بہت دل کے گہرائیوں سے مغرق بات دے رہا ہوں یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے آپ کے اس ادارے کی تاریخ بنیں گی دارلوم دوبن ایک درخت تھا ایک استاد تھے ایک شاگر تھے اسی انداز کے اندر ادارے شروعات ہوتے خامگوہ میں دگر ارادے ہیں اور ادارے ہیں اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے صرف ایک حدیث آپ کو سنانے جارہا ہوں اس کا ترجمہ بتا کر آپ سے اجزت چاہو گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِذَا مَا تَعِبْنُ عَادَمْ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے ٹین جھرے ٹین کام ایسے ہیں ٹین جھرے ایسے جو کبھی خوشکنے ہوتے کبھی ثواب ختم نہیں ہوتا پہلا ہے صدقاتین جاریہ کچھے ٹین کا مدرسہ ہے ٹین کی مسجد ہے اسردزہ کرام اس میں رہ کر بچوں کی ترقی کے اندر صبح سام کوشہ ہے ایسے حالات کے اندر میرے عزیز دوستو جس نے ٹین دیا ہوگا جس نے زمین کے اندر تاؤن کیا ہوگا کسی نے اس کے اندر الگ الگ طریقے سے تاؤن کیا ہوگا یہ کیا کم ہے ہمارے بھائیوں نے دو دو ہزار روپے کا نظرانہ صرف بچوں کے حوصلہ عفضائی کے لئے پیش کی ان کے جذبات ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ ادارے کے لئے پیش کریں گے مولی انیس کا میں نے پوچھا کہ جب مدرسے کی بنیاد دلتی ہے شروعات ہوتی ہے تو ابھی مجمع ایسا ہے بڑی بات سے توبہ مجمع ایسے صاحب خیر لوگوں کا بیٹا ہوا ہے دس سے بیس لاکھ روپے چندہ آج کے تاریخ میں انشادہ ہو سکتا ہے لیکن مولی انیس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھئی مجھے چندے کی نسبت پر مجھے لوگوں کو جھوڑ کر پیسہ نہیں لینا ہے صرف یہ میرا بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہمارے ہاں مدرسے ہیں یہ کم ہیں بہت مدرسوں کی ضرورت ہے ہمارے ہاں امت کے بچے کتنے ہیں کالجوں میں اسکلوں میں کتے پڑھ رہے لیکن ہم تعلیم سے دور ہیں تو یہ صدا کا دن جاریہ جو آپ نے دیئے آج اور اس سے پہلے دیئے اور دیں گے قیامت تک کیلئے آپ کیلئے یہ عجیر احزین بنیں گا دیتے وقت نیت کرو کہ آپ کے والدین کیلئے بھی ذریعہ نجات بنیں آپ کیلئے بھی اور آنے والی جو نسل ہے آپ کے سامنے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر ہی برکت دے پہلا ہے صدقہ جاریہ دوسری چیز میں نے اور علمی مینتفہ ہو بھی سیکھنے سکھانے کا جو مسئلہ ہے میں آج مولی انیس کے سامنے ان کا استاد ہوں میرے استاد ہے اور اوپر جاتے جائے گی تو کتنے میرے استادوں کی ایک سلسلہ ہے مولی انیس نے دھارنی کے اندر تعلیم پائے کئی طلبہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حاجی احمد صاحب کے جلسے ابراہیم بھائی پھروڑ کے بیپاری اور ایسے کئی طلبہ بیٹھے ہوئے یہ سلسلہ چل رہا اب اس میں سے ایک سلسلہ یہ میرے شاگرد رشید ہے مولی انیس اب یہ طلبہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنے بچے کو ایک مفتی بنائے یہ چند دن کے لیے بچے کو راستہ بتانے کے لیے سکانے کے لیے ان کے رہبری کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر انہوں کے پاس ایک بہت بڑی امانت اور ایک بڑے دائی جو مفتی روشن کی خدمت میں آٹھ ڈس سال کام کرے اور علاقے کے اندر زاکیر بھائی اور دیگر ساتھیوں کی پارٹنرشیپ میں انہوں نے اس خامگاہ شہر کے اندر ایک بڑا کارنامہ انجام دیئے جو اس آیت کا مظہر ہے جال حق وزاکل باطل اِنَّ الْبَاطِلَقَانَزَهُكَا محبت کی بولی انہوں نے کہے نفراتوں کا محل ختم کرے خامگاہ شہر کے اندر دیکھئے کہاں کہے فسادات یہ ہمارا ملک بڑا پیارا ملک ہے جس ملک میں آپ لڑے رہے یہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہے انہوں نے وہ پیغام ان تک پہنچا ہے اور علامہ اقبال نے ہمارے ملکوں کے لیے یہی بات کہی تھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم مل بولے اس کے وہ گل ستہ ہمارا میرے عزیز دوستو انہوں نے ایک محول بنائے تو یہ جو علم کا سلسلہ چر رہا ہے آپ کے دو ہزار ایک ہزار آپ کی کچھ مدد کرنا چھوٹی سے رقم دیکھ رہی لیکن میرے عزیز دوستو آکھے بن ہو جائے گی اور جب روح کھچے گی رگ رگ سے اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ پیسہ آپ کے لئے کتا مفیس ثابت ہوگا تو یہ دوسرا جیرہ ہے جو ختم کبھی نہیں ہوگا دعوت کا سلسلہ حضرت مولانا علیہ السلام نے شروع کر کے گئے چڑھ رہا ہے قیامت تک چلتے رہے گا یہ ایسے جیرے کوئی کبھی خوشکو نہیں ہوگے اب آئیے تیسری بات جو اللہ کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تھوڑا سا غور فکر کر لیں اپنے لئے ہر انسان کی زندگی کے اندر دور آتا ہے سیریس ہوگئے نزہ کی حالت ہے کیا ڈاکٹروں کے علاقے آپ کی نزہ کی قیفیت اور وہ روح کھچنی کی جو تکلیف پر ختم ہو جائے گی آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے بال بچے کو خوب پڑھائے نہ جانے کیا کیا پڑھائے لیکن دینداری سے بار باستہ نہیں ہے آپ کی برو آرام سے نکل جائیں گی کچھ چیز کی ضرورت پڑھے گی کوئی یاسین شریف پڑھنے والا بچہ آپ کے گھر میں ہو امام صاحب بیزی ہے موزن صاحب بیزی ہے کون پڑھائے گا تو اس لئے فرمایا ہم نے دیکھے جنازہ رکھا ہوا ہے پانچ بیٹے بڑے بڑے پوسکے لیکن جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی بیٹا نہیں ہے شریعت کے کیا حقام ہے باپ کا انٹیکالو بیٹا پڑھائے بیٹے کا انٹیکالو باپ پڑھائے من دکھا ہوا ہے دل دکھا ہوا ہے اور جب وہ دعا کرے گا اللہ مقفیر یہ اللہ وہ پوری دعا ہے میرے محترم مزرگوں دوستو اس کے بچے کی آسو بینے کی برکت سے باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اللہ مقفیرت کر دے گا تو آپ نے کہا فرمایا او میرے پیاروں اپنے پیچھے ایسی اولاد چھڑکے جاؤ او والا دین صالحین یدو لہو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے دعا کرے کیسے خوش نصیب ہمارے ماباپ تھے یہ اسٹیج پہ بیٹے ہوئے ہمارے علاقے کے علامہ کیسے ہمارے ماباپ تھے جنہوں نے دنیا کے علم سے عراستہ نہیں کر کے آج ماشاءاللہ یہ علامہ اور حفاظ کرام کی شکل میں پورے امت کے سامنے ہمارے اولادین نے بڑے بڑے تحفے پیش کی تو میرے حزیدوں دوستو یہ تین چیزیں ہیں جو مدرس سے بابستہ ہے آپ آج کی تاریخ کے اندر نیت کریں مساجد ہے مدارس ہے دعوت کا کام ہے انشاءاللہ آخر ساز تک ہم اچھی نظر اسے دیکھیں گے اور مدد بھی کرتے رہیں گے بھئی کریں گے انشاءاللہ کونگون کریں گا ہارو را بسم اللہ کر کے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں کے اندر برکاتہ فرمائے کافی ٹائم سے آپ بیٹے ہوئے ہیں اب آپ نے بچوں کو سنیں اب بچوں کو تیار کرنے والے جو لوگ ہوتے تھوڑی ان کی کچھ باتیں سن کر جائے انشاءاللہ ہمارے یہ علاقے کے بڑے بڑے ہیرے جہورات مولی حنیس نے یعنی پہلی مجلس کے اندر اتبولا لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پربردگارِ عالم مولی حنیس کے ان کے بچوں کی زندگی میں علامہ اساتیزہ اور تمام طلبہ ان کی زندگیوں کے اندر خوب برکاتہ فرمائے اور کم وقت کے اندر آنے والے سال کے اندر انشاءاللہ جو آج ہم خواب دیکھ رہے اللہ اس کی تعبیر یہاں مسجد کی شکل میں بلڈگوں کی شکل میں آنے والے سال کے اندر امت کے لئے پیش کرنے کے فیصلے فرمائے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے اٹھنے کو اور قربانی کو بے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا ونی الحمدللہ ربی اللہ